ملوچستان کے ساحل شہر پسنی سے ہماری گدروشی اپوائنٹ کی نمائندہ ریحان بزنجو کی ریپورٹ کے مطابق فلاحی تنظیم شائن ہیومینٹی اور پاکستان کوسٹ گارڈ ون بٹالین پسنے کے جانب سے دو روزہ فری میڈیکل کیمپ کا اینکات کیا گیا فری میڈیکل کیمپ کومنٹ ہائر سیکنڈری سکول پسنی میں قائم کیا جہاں کراچی سے آئے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم نے لوگوں کا چیک اپ کیا اور انہیں مفتدویات بھی دی گئیں فری میڈیکل کے پہلے روز تقریباً دو سو کے قریب مریضوں کا مفتلاج کیا گیا اس سلسلے میں ڈاکٹر عبدالعزیز اور ڈاکٹر مزر دامرا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پسنی میں زیادہ تر لوگ جلدی بیماریوں کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ معاینے کے دوران ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ یہاں تین چار مریض ایسے بھی تھے جن میں وائرل انفیکشن اور مہمیز انفیکشن پائی گئی جو کہ انتہائی خراب ہے جو دوسرے لوگوں کو بھی جلد اثر انداز کر دیتی ہے انہوں نے کہا کہ میدے کے مریض بھی بہت آئے جن کا چیک اپ کر کے انہیں عدویات مفتی گئیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کوسٹ گارڈ ون پٹالین کے تعاون سے ان کا فری میڈیکل کیمپ کل بروز اتوار بھی جاری رہے گا پاکستان کوسٹ گارڈ ون پٹالین کے کرنل کیسر عباس اور میچر علی نے بھی فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور مریضوں کی حال پر سے کی مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں